پرکٹ ورلڈ کپ دوزار تئیس میں نئی تاریخ رقم شریلنکا کو بھارت کے ہاتھوں تین سو دو رنسے شکست اس کو ظلم نہیں بولیں گے آپ کہ پچپن سکور پہ سریلنکا آل آؤٹ ہو گئی ہے بھائی یہ میچ انڈیا ورسز سریلنکا نہیں چھل رہا تھا یا یہ میچ جو تھا یہ محمد شامی ورسز محمد سراج کا میچ ہو رہا تھا بھائی ما شاہ اللہ بھائی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بھائی بھائی یہ ہمارا کھڑے ہو کے آپ کے فاس بالرس کو سلوٹ ہے آج دیکھیں ہمارے مسلمانی کام آئے نا محمد شامی پانچ وکٹیں محمد سراج تین وکٹیں اگر پاکستان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تھوڑی بہت بھی غیرت ہے نا تو بھائی اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ اور کونگرہ جولیشن بولو بھائی بیلڈنگ سے درا کے رکھا ہے بچارے بولرس بچارے واقعی سریلنکا کی بیٹرز جو ہیں وہ بچارے مجھے لگ رہے تھے کیونکہ پورے جو وہ کہتے ہیں نا کہ ولچرز کی طرح یوں آکے سارے جو ہے نا وہ فیلڈرز قریب ہو کے ٹیکنیک آپ کی ایکس بوس کر رہے ہیں یہ تینوں بولر کیونکہ آپ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے کہ کون سا اندر ہے کون سا وار ہے بھائی مجھے کو یہ بتا دو کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی یہ ورلڈ کپ میں کیا ہو رہا ہے اور یہ انڈیا کی ٹیم بھائی کیا کھا کے آتی ہے اب تو ساؤت افریقہ بھمبا کے بھی ٹانگیں کھاں پر رہی ہے ٹیم ہونی چاہیے انڈیا کے جیسے شیروں کی طرح لڑ رہی ہے وٹ اپ بریلینٹ ٹیم صویرہ دل سے یہ تاریخ ہوتی ہے اس ٹیم کے لیے کیونکہ محنت نظر آ رہی ہے تو دوستو آج آپ نے دیکھا ہے شریلنکا اور بھارت کا کرکٹ مین جہاں بھارت کے بولرز نے پوری طرح سے ڈامنیٹ کیا ہے شریلنکا کے بیٹنگ لائن اپ گیا اور ہمارے پیس بولنگ نے ایک بہتی آل راؤن پرفارمنس کی ہے جہاں شامی بھومرہ اور سیراج نے شریلنکا کے ساری بیٹسمن کو پچپین رنز میں ہی آل اوٹ کر دیا دوستو اس سے پوری دنیا بھارت کی بولنگ لائن اپ کا پاور دیکھ رہی ہے کس طرح سے ایک بولرز چیمپین ٹیم کا بھارت کی بولنگ لائن اپ نے اکھاڑ کر فک دیا اور ہم نے ایسا ہی انگلینڈ کے ساتھ بھی دیکھا تھا جہاں بھارت کی بولنگ لائن اپ نے بہت ہی اچھا پرفارمن کرتے ہوئے انگلینڈ جیسی بڑی بیٹنگ ٹیم کو بھی آل اوٹ کر دیا تھا بہت ہی کم رنز میں اور دوستو اب ان پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے جو پوری دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ ان کی بولنگ لائن اپ دنیا کی نمبر ون بولنگ لائن اپ ہے اور اب بھارت کی بولنگ لائن اپ سے کمپیر کرنا چاہیے پاکستانی بولنگ لائن اپ کو جہاں بھارت کی بولنگ لائن اپ نے اپنا خوف بنا لیا ہے پوری کرکٹنگ ٹیمز میں وہیں دوسری طرف پاکستان کے بولرز ہرے کرکٹنگ سے پیٹائی کھا رہے ہیں تو چلیں اسی پر آگے پاکستانی موڈیا کا jáشدے تھا بھائی کیا بولنگ آؤٹسٹینڈنگ بولنگ بھائی میا میجک ماشاءاللہ بھائی آج تو اللہ اکبر بھائی کیا بولنگ گھرائی ہے ماشاءاللہ سے یار کیا ہی بولنگ گھرائی ہے بھائی یقین یقین میرے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا بھائی تین سو دور رن سے جیت چکا ہے ہندوستان بھائی اب تو بھائی دیکھیں یہ میچ اس میچ سے پہلے شاید ساؤت افریقہ کے دل میں کوئی ایسی کوئی چیز تھی کہ چلو بھائی ہندوستان کا سامنا ہوگا تو دے اب تو ساؤت افریقہ بھمبا کے بھی ٹانگیں کھانپ رہی ہے بھائی کیا بولنگ لائن اپ ہے بھائی صاحب کیا بولنگ لائن اپ ہے اور بھائی سری لنکا کا تو بھائی کرکٹ کا کیریری قتم کر دیا ہندوستان نے بھائی دیکھیں سری لنکا کے تو پہلے سے لنکا لگی ہوئی تھی لیکن بھائی آج ہندوستان نے سری لنکا کا کرکٹ کا کیریر قتم کر دیا بھائی اور جب جب کیمرہ سری لنکا کے ڈریسنگ روم کی طرف جا رہا تھا تو بھائی سب کے سب بڑے خاموش بڑے سیڈ بڑے پریشان اور کوش تو رونے کی والی شکل بنائی ہوئی تھی اس نے بھائی یہ کیسے بھائی مجھے اپنی آنکھوں پہ بلیو نہیں آ رہا تھا بھائی یہ میش دیکھتے ہوئے بھائی یہ کیا بولنگ تھی یار یہ کیا بولنگ تھی محمد سراج اور محمد شامی کی طرف سے بھائی کیا وکٹے گر رہی تھی اور بھائی دات دینی چاہیے بھائی کیل راہول کی بھائی جبر دست ریویو بھائی کیل راہول کی طرف سے کیا ریویو لیا ہے یار اس نے اور اسے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اسے ہجار پرسنٹ یقین تھا کہ یہ گلوز جو ہے وہ ٹچ ہو کے نکلی ہے بھائی کیا ریویو لیا ہے بھائی یقین کرو کہ آج تو یعنی کہ میں کیا بتا ہوں ون سائیڈیڈ میچ بھی نہیں تھا یہ یعنی بولنگ ایسا دویا سری لنکا کو ایسا دویا سری لنکا کو کہ سری لنکا پوری زندگی یہ نہیں بھول سکتا یار بھائی یہ کیا ہوگیا آج ایک دم سے یہ آنبلیو بھائی اس وولڈ کپ میں ہندوستان نے بھائی ہندوستان بھائی ہم کو سیمی فائنل میں نہیں جانا کل کا میچ پکا افغانستان ہار گیا کیا فائدہ بھائی سیمی فائنل میں جا کے دوبارہ سے بھیجتی ہو جائے گی جس کو سیمی فائنل میں جانا ہے وہ چلے جائے بھائی ہم نے نہیں جانا بھائی سے بھی فائنل میں یہ بولنگ دیکھنے کے بات نا شاہین شاہ پریدی اور ہارس رو بھی لائک مجھے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے کہاں بھائی ہندوستان کے ورات کولی سے لوگ پریشان شب منگل سے لوگ شرمہ سے لوگ پریشان اور یہاں پہ دیکھو کہ بولر جو ہے انہوں نے قیامت ڈھا دی بھائی بولرز نے قیامت ڈھا دی بھائی بیٹنگ اپنی جگہ بولرز کو دیکھو بھائی یہ یہ میں کیا بھولو یار کیا بھولو بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے بھائی ایک نارمل میچ ہندوستان جی جاتا تو بندہ تاریب کر لیتا کہ تالیاں بجاتا ڈانس کر لیتا بھائی آج تو ہار سری لنکہ رہی تھی بھائی ہماری نکل رہی ہے ہمیں نہیں آنا سمی فائنل میں آپ لوگ ٹھوکو جس کو ٹھوکنا ہے سمیں پائنل اور فائنل میں ہم نہیں آ رہے بھائی اور پاکستان بی لائک بھائی دیکھیں ہندوستان کے ہاتھوں پرتو شکست ہوگی اگر ہم سیمی فائنل میں جائیں گے لیکن بھائی سیمی فائنل وہ لوگ اس لیے جا رہے ہیں آٹھ لاکھ ڈالر ملیں گے بھائی کوئی کم پیسہ نہیں ہے مجھے پتا ہے رن جائے اوپر سری لنکا بنا سکا 50 پی آؤٹ نہیں ہوا بات 55 پی ہو گیا this is the second highest win margin جو کہ انڈیا نے حاصل کی ہے اور 302 رن سے جیتے ہیں 309 رن سے آسٹریلیا جائے وہ نیدر لانڈز کے خلاف جیتی تھی but what a brilliant performance اور بھائی انڈیا is unstoppable آج نیومبر کو بردے آ رہی ہے ویرات کولی 35 کے ہو جائیں گے 35 years old and اسی دن ساؤت ایفرکا سے match ہے غالبا ایڈن گارڈنز میں match ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اور بتایا جا رہا ہے کہ 66 پلس کا ماں پر crowd capacity ہے تو تمام لوگ یعنی 70,000 people will be wearing ویرات کولی masks تو یہ value ہے nation کی towards a hero ویرات کولی definitely صرف nation کی نہیں ویسے تو ورلڈ کرکٹ میں بات کریں تو ویرات کولی ایک hero تو ہیں definitely انہوں نے آکے جس طریقے کی innings کے لئے ہیں جس طریقے کی matches جتوائے ہیں جس طریقے سے ایک level up کیا ہے انہوں نے cricket کا so i think وہ تو ورلڈ وائیڈ ہی ایک فینومنا ہے ورلڈ وائیڈ ایک ستار ہے ان کی فالوئنگ دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پہ مطلب ہے میسی روناڈ لو کے بعد تیسرے سپورٹسمن آتے ہیں جن کی فالوئنگ ہے جس کی وجہ سے اولمپکس کو maybe اولمپکس جو نیکسٹ ہیں جس میں پک رکٹ کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس کا فیز بھی ویرات کولی کا تو ویرات کولی